بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم چالیں سب کے دن آپ ٹھیک ہیں قریت سے آواز ٹھیک آ رہی ہے سب کو ہم کنٹینیو کر رہے تھے آئیے سے 710 میں چاہتا ہوں ایک بار میں ریکیپ دے دوں ان میں جو کچھ پڑھا باقی ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں 710 کا جو تھوڑا سا کوشن رہ گیا تھا اس کے بعد پھر آپ کے اگر کوئی کوشن ہیں 710 کے اوپر سپیسپکلی تو وہ پھر ہم ادریس کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک کرسن دیکھ کے دو کرسن دیکھ کے اور پھر 560 کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دی ہم نے یہ پڑھا کہ جو کمپیرٹیو انفرمیشن ہے وہ بیسکلی دو ٹائپس کی ہوتی ہے یا وہ ایدر کورسپوننگ سگر کہلائی جائے گی یا کمپیرٹیو کنینچو سٹیٹمنٹ کہلائی جائے گی اور یہ اپکو دی ریگولیٹر کہ وہ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمارے موز میں کمپیرٹیو انفرمیشن کو کیا کہنا ہے آگستان میں کمپیرٹیو کنینچو سٹیٹمنٹ اب اس میں جو لیول آف ڈیٹیل ہے ایکسپینٹ ہے نوٹس کی اور اس کے اندر جو بھی نوٹس کی جتنے بھی ڈیٹیل ہیں وہ سب ریگولیٹر ڈیفائن کرے گا اور پرائمیریلی بہت زیادہ ڈیفرنس میں ہوتا دیٹیل میں کمپیرٹیو کنینچو سٹیٹمنٹ میں زیادہ ڈیٹیل دہوں گی بھی کوریسپوننگ فگر میں کم ہو گی اور پرائمیشن کو سیم ہوگی پرکیا ہوگا اس کا اپنیکٹ پڑتا ہے فرائمیریلی آرڈیڈ ریپورٹ کی اوپر کوریسپوننگ فگر میں جورنرل میں یہ ہے کہ Auditor نے اپنی ریپورٹ میں صرف current year کے اوپینین دینا ہے audit تو دونوں سورتوں میں current year financials کا ہی ہونا ہے لیکن corresponding figure میں اس نے opinion بھی current year پہ دینا ہے اور اگر corresponding figure میں کوئی problem نظر آئی تو پھر ہم نے اس corresponding figure کی problem کو بھی highlight کرنا ہے current year کے opinion یعنی current year کے opinion آپ نے پڑا ہوگا paragraph 6 میں ایک statement لکھی بھی ہے کہ corresponding figures are considered to be integral part of current year financial statement یعنی figures financial statement کا ایک part ہوتی ہیں تو اگر figure میں problem ہوگی last year تو for the purpose of comparison purposes آپ کا current year کی financial کے پر opinion بھی چھیک نہیں رہے گا. سو ہمارا opinion پہ رہتا ہے ہاں corresponding figures میں کوئی problem ہو تو پھر ہم اس کو اپنی رپورٹ میں بھی mention کرتے ہیں لیکن ہم qualified current year opinion کو ہی کرتے ہیں یا modify کرتے ہیں comparative financial statements کے اندر توری شروع تے الڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہمیں ہر سال کی اپھر الہد 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 جو بھی latest audit report ہوگی اس audit report میں جو financial statements آپ لگیں گے اس میں جتنے سال پیزنٹ ہو رہے ہیں پہ اندار دیکھتے ہیں پہلے ہم نے کورسپونڈنگ فگر کی بات کی اور پھر اس کے بعد ہم پہنچ گئے تھے یہ کمپیرٹیو فائننچل سٹیٹمنٹ کے اندار اور کمپیرٹیو فائننچل سٹیٹمنٹ میں میں آباتا ہوں ہمارا جو اس میں آخری شنیریو رہ گیا تھا لاشت یر آدٹ ہوا اس آدٹ رپورٹ کے مطابق لاشت یر کا اپینین وز موڈیفائید کرنٹ یر میں وہ موڈیفیکیشن ریزولڈ نہیں ہوئی یعنی جو پیچھلے سال موڈیفائید تھا اس سال کے آرڈٹ رپورٹ میں بھی وہی اپینین ہمارا رہے گا موڈیفائید ہی رہے گا لاشت یر کولیفائید تھا تو اس سال بھی لاشت یر پوپر ہمارا اپینین کولیفائید ہی رہے گا اس کے لیے ہم یہ ایلسٹریشن 4 کو ریویو کرتے ہیں اور یہاں سے اس بارکھوم کلاریفائی کرتے ہیں سو آم موڈیفائید اور اب ہمیں ہی لاسٹریشن 4 کی اندر جو پیک چیت ہے کچھے اندر patا چل رہیا ہے یہ بھی ایلسٹریشن 4 کی رپورٹ ہے اور اندٹیو اapa زیرم دریچشن 3م ہے پیر presentations سکرنٹیر کا ہون ہے لیکن آپ کو رکوٹ دونوں سالوں پر کرنی ہے یہ کون سے model کی پہچاہن ہے یہ موکے پہچاہن ہے انہیں ابھی تک وہ معاملہ ریزولڈ نہیں ہیا ہے دی افیکٹ اور پوچھول افیکٹ افیکٹ اور کرن پیرید فگرز آر مٹیریل تو بوٹ کرن پیرید فائننشل اور پیرید فائننشل اور پیرید فائننشل اور پیرید مولیفکیشن مطلب وہ پروم پرسیسٹ کر رہی ہے لاشیر والی پروم لاشیر کی فگرز میں پھی ابھی تک ہے اور اس پروم کی وجہ سے کرن پیر کے اندر بھی مسئلہ آ رہا ہے پھر آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ سب کچھ ویسے ہی قولیفائیڈ اپنین اور یہاں پہ ہم نے فائننشل سٹیٹمنٹ پورٹ کیا اور آپ دیکھیں ہم نے 2 years جسے سالوں کے کاؤنٹس اور پیزنٹ ہو رہے ہیں اس کو مینشن کرنا ہے کہ یہ دو سال ہیں اب اپنین دونوں سالوں پر دینا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں ان آر اپنین مینشن کرنا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اب دونوں دفرین دیو سٹیٹمنٹ ایک کوالفائیڈ ہو ایک اپنین ہے ایک سال میں ادوارس ہے ایک میں ادوارس ہے ایک میں ادوارس ہے دوسرا اپنین ہے دو دو دفرینسال ہیں دونوں کے اپنین بھی ہو سکتا ہے بیسیس اور کالیفائیڈ اپینین میں یہ بلکل وہی فیکٹ ہے نو ڈپسن ہے اس بین پروائیڈیڈ دو وہ جو ہم نے پڑھی تھی ایلسٹریشن ایک ہم نے نہ پچھلے سال ڈپسن چارش ہی نہ اس سال اس کی وجہ سے پچھلے سال میں یہ پابلوم ہے اس سال میں یہ ہے پاپٹی پلانٹ اکوپنٹ کی ویلیو میں اکیمیلیٹڈ لاؤس میں اکیمیلیٹڈ ڈپسن لیکن وہاں پہ اگر آپ غور کریں ہم نے کالیفائی کیا تھا 2001 اور یہاں لکھتا تھا 2001 اور دیڈوں میں لیکن اس دفعہ ہم نے 2001 کو بھی کالیفائی کیا اپنے رپورٹ میں 2001 کو بھی اور جو بیسیس کالیفائیڈ اپینین ہے یہ بلکل اسی طرح منایا جیسے ہم نے بنا تھا اور یہاں اور کوئی بھی پیراگراف نہیں ہے اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں پہ ہم نے اگر میٹر پیراگراف ایک ریزن کی وجہ سے آسکتا تھا وہ نہیں آیا تو کیا مطلب ہوگا کہ لاسٹ یر کے آڈیٹر کون ہوں گے ہم کو دیئے بھرکل ٹھیک تو ایک اور سیچویشن پہ ایک اور سیچویشن پہ ایک آسکتا تھا وہ بھی نہیں آیا کیونکہ لاسٹ یر آڈیٹ رپورٹ کے مطابق بھی لاسٹ یر پہ کالیفائیڈ اپینین تھا اور اس سال کی آڈیٹ رپورٹ میں بھی ہم لاسٹ یر پہ کالیفائیڈ اپینین لیکن پھر آدھر میٹر پیراگراف میں ایکسپلین کرنا ہے کہ ہمارا اپینین لاسٹ یر کے ایشوڈ اپینین سے لاسٹ یر پہ ڈیفرنٹ کیوں ہے تو وہ چونکہ ہمارا ڈیفرنٹ تھا ہی نہیں اس لیے آدھر میٹر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تھا سینیریو کے وہ موڈیفائیڈ ہے اور ابھی بھی ریزولڈ نہیں ہوا تو وہ موڈیفائیڈ اچھا اب ادھر میں نے یہ سٹار ون باگ کر کے سٹار ون کو یہاں بھی لنک کیا تھا لاسٹ یر آڈٹ اپورٹ کے مطابق ان موڈیفائیڈ تھا اس سال آڈٹ کیا اور میرے خیال میں لاسٹ یر پہ بھی ان موڈیفائیڈ ہونا چاہیے تو یہ سٹار ون کا مطلب ہے کہ ہمارا سیم اپینین ہے لاسٹ یر لاسٹ یر ان موڈیفائیڈ تھا تو اس سال بھی لاسٹ یر پہ ان موڈیفائیڈ ہے جس طرح بھی الیلسٹریشن فور میں دیکھا لاسٹ یر موڈیفائیڈ تھا اور اس سال لاسٹ یر پہ اوپر ہمارا اپینین بھی موڈیفائیڈ تو ہم نے وہی بار جس نے ریپیز کر دی اب دیکھتے ہیں لاسٹ سینیریو یہ جناب لاسٹ یر آڈٹ ریپورٹ اپینین بھی موڈیفائیڈ اور اس دفعہ کرنٹ آڈٹ کرتے ہوئے وہ ماملہ دو ہے ریزول ہوئیڈ وہ موڈیفیکیشن ریزول ہو گئی ہے اب مجھے اس سال کی آڈٹ ریپورٹ میں لاسٹ یر پہ جو اپینین دینا ہے وہ لاسٹ یر کے ایشوڈ اپینین سے ڈیفرینٹ ہوئیڈ پچھلے سال اگر موڈیفائیڈ تھا تو سپوزیٹلی لاسٹ یر کولیفائیڈ تھا مینجمنٹ نے لینڈ کے اونٹشپ پہ ڈاکومنٹ نہیں دکھایا ہم نے کولیفائی کر دیا اس دفعہ آڈٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہ لینڈ کے ڈاکومن دکھا دیئے میٹر ایس بین ڈیزول تو اب مجھے لاسٹ یر کے اوپینین انموڈیفائیڈ دینا ہے اب میں انموڈیفائیڈ کہہ رہا ہوں لاسٹ یر پہ لاسٹ یر کی ایشوڈ ریپورٹ میں کولیفائیڈ تھا تو دفرینٹ اوپینین ہو گیا یوزر کنکلول ہو جائے گا اب مجھے دفرینٹ اوپینین دے کے ایک ایک ادر میٹر پیراغیڈ ہی بنانا ہے سیکشن اور اس میں ایکسپلین کرنا ہے سبسکرنٹو گیزن سور اس ڈیفرینٹ اوپینین اور یہ پیراغیڈ سکسٹین کے مطابق ہمیں یہ کام کر لیا تو جب بھی ہمارا اوپینین لازٹ یر سے ڈیفرینٹ ہو جائے گا وہ چاہے ان فیور اوپ گوگ جا رہا ہو یا ان فیور اوپینین یا ان موڈیفائیڈ سے موڈیفائیڈ جا رہا ہو یا ان موڈیفائیڈ سے موڈیفائیڈ جا رہا جس بکوز اوپینین is different now we need to explain in other matter section کہ why our opinion on last year is different from last year's issued opinion so یہ اوپینین ہوگا تو پھر آپ کو other matter paragraph سو یہ ہماری تھی discussion on 701 اچھا اب ہم question بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہو 710 کے حوالے sorry 701 شاید میں نے پھولا 710 کے حوالے سے تو آپ لوگے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی question 710 کے حوالے برشک تیٹ پہ برشک مائک پہ جو بھی آپ کو سوٹ پہ g anyone یہ تو کوئی کہنے کی بات ہی نہیں ہے پاکستان میں terms of understood ہے کہ کمی نے جو فینینشل بنانے اس پہ لارسٹ یو کورسپونڈنگ پگر ہوگا تو وہ تو جب terms of engagement میں لکھتیا جاتا ہے کہ accounts as per IFRS اور SCCP کی requirement کے مطابد بننے ہے تو یہ understood ہوتا ہے لکھ بھی سکتے ہیں 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 ریفائن نہیں ہوتا ہے وہ ایک ایک لیمیٹیشن چل گئی وہ اسے کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ لیمیٹیشن ہے ڈس اگرمینت ہے آپ کو توقع دیکھنا ہے کہ وہ کرنٹ میں رسول ہو ہے یا نہیں ہو یہ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس case کے اندر ایسی ہی ایسی پھر ہم ایک دیکھتے ہیں 710 کے اوالے سجی بڑا مزے کا دیکھتے ہیں یہ ایسی اٹیمٹ ہے 2013 دیس در 2016 آر اوالی اپلوڈ اچھ چلیں میں چیک کچھ ہوں کمپلیت ہونے چاہیے کمپلیت ہو گیا میں نوٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ اس دن شور کھتے ہیں کہ یہ چیت ہو گیا اچھا یہ 2013 December ہے بلکہ آپ کے نالج میں ہوگا کہ group میں highlight بھی identify بھی ہوا کہ 2nd Edition جو ہے Advanced Orbit Assurance Related Services کی سی خیر 6 کی بک ہے وہ بھی آگئی ہے مارکیت کے اندر اور اس کے اندر یہ questions past papers topic wise standard کی summaries جو میں کلاس میں دیتا ہوں اس سے خوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں وہ 2nd Edition میں کافی changes کی ہیں improvement نہیں ہو اور وہ last attempt تک December تک جو ہے وہ updated ہیں اس کے اندر ساری چیزیں updated ہیں Even کچھ پاس پر کے جو تو جواد میں نے اس کو review کیا اور وہ concept وائز اور ساری چیزیں ہیں تو میری اس میں definitely input ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھیں اور it would be of great health اس کو ضرور consider کریں اچھا جی یہ 2013 December کا question ہے question number 7 اس میں Part B جو ہے اس کو کمار 7 10 سے related ہے 9 months ای رقیرمنت ہے کلاشک رقیرمنت ہے اس level پہ پر کی که discuss the matters which you would consider in the above situation and the possible impact thereof on the audit report کیا چیزیں discuss کرنا چاہیں گے اور اس پہ کیا ہوگا اس اس دیت ان ای ابو وہ ای سے یہ ہی کنیکٹ ہے ہو یہ رہے کہ ہم ایک incoming auditor ہیں previous predecessor auditor کوئی تھا اس کی جگہ ہم اس company کے auditor appoint ہونے جائے رہے ہوں اس یوں دیت ای ابو x y z company یہ predecessor auditor ہے ہم جو ہیں یہ والے یہ new auditor ہے ہم کے لے چھے اور x y z company charter to 批ی ہے جی old گی لے جو پیدی سر ای اس یوں دیت ان ای ای ابو x y z company had qualified the previous year's audit report so پیچھے سال کا auditor ہی اس نے پیچھے سال پیچھے ای موڈفید the report issue کیوں because it was unable to physically verify the factory building take issue and to observe physical inventory count due to law and order situation تو جو مسلے تے اور دو no limitation تے don't know inability دو issue کی وجہ سے last year کے auditor نے qualified opinion دی اب ہمیں یہ کہا جا رہے ہے however during ہم appoint ہو گے during the course of current year audit abc and company was able to observe the physical inventory count and also carry out physical verification of factory building as the law and order situation has improved because the last year two limitations تھی ان کے بارے میں آپ کو اس سال کچھ چیزیں بتا دیو اب آپ سے کہہ رہا ہے آپ discuss کریں matter which you would consider and possible impact on ڈیو 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 سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کمپارٹیب انفرمیشن کو ہمیں کورسپاننگ فگرز مان کے یہ کورسن سال کریں یعنی جسنا ہم نے ڈائینام بنائی تھی اس سنیلیو کو دیکھیں کیا کورسپاننگ فگرز کے مطابق یہ کورسن سال کریں یا کمپارٹیب فائنینچل سٹیٹمنٹس کے حوالے سے سب سے پہلے یہ ایسے کورسن میں یہ پوریم آتی ہے کورسپاننگ فگرز پر چلیں یا کمپارٹیب فائنینچل سٹیٹمنٹس تو کیا فیال ہے آپ کا کہ یہ یا دونوں بتائیں ہم کیونکہ نائن مارکس ہیں کورسپاننگ فگرز کے حوالے سے بھی جو ایمپیکٹ کہا سب سے ہے وہ دسکس کریں بتائیں اور کمپارٹیب بورٹ یا کوئی ایک جی دونوں یا کوئی ایک سے سائیڈ بے سائیڈ بوٹس اور کیا پہلی بات اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں کہ ہم نے ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے لئے ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم دونوں موڈلز کے اوپر دسکرشن کرنے چل جائیں گے نا تو کوششن بہت لیندھی ہو جائے گا اور انلیس اور انٹل یہ کوششن کوئی اباب 15 مارکس یعنی کو اسے 20 مارکس کا ہو تو شاید ہمیں دونوں چیزیں ڈسکرس کرنے کی ضروری ہے اگر یہ کوئی اراؤن 20 جو کہ بہت ہائیلی انلائکلی ہے کہ 20 مارکس کے لیے صرف وہ آپ سے یہ ٹیسٹ کر لے پینڈر اور ہمیں پارسپونڈنگ فگر اور کمپارٹی فائنیسل سٹیٹمنٹ کے حوالے سے اس طرح کی کوشن انٹیٹیوٹ میں جب بھی آئے ہیں آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ انٹیٹیوٹ کے اندر کوشن سال ہو رہا ہوگا پارسپونڈنگ فگرز کے پوائنٹ کے لیے ویڈاوٹ نیمینگ اینیتنگ کہ وہی کوریسپونڈنگ فگر ہیں کہہے بگر ہیں یعنی وہ کوشن جب آپ پڑھتے ہیں سلویشن سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کوریسپونڈنگ فگر اب سوال یہ ہے کہ کیوں اس لیے کہ we are essentially talking about سند لیمیٹیڈ کمپنی کا نام پاکستان کی کمپنی کا نام پاکستان کے اندر اے سی سی پی نے فی نوں خ روشن پلوانی کوریسپونڈ پر اور اکا پاکستانی کمپنی کی باہر پاکستانی مارکس بھی 10+, 15% مارکس بھی سناس ہم پریکتیکل vidare کوریسپونڈنگ پھ Dear صرف ایک ایک پاکستانی کمپنی سے مکر پاکستانی کمپنی کے ہی آنے یا Darling NZ B Geschichte جس تو صرف ایک situation یا دو کہہ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو comparative financial statement ہم already discuss کرنا پڑ سکتا ہے ایک کو examiner خود فرمائش کر دے ایک requirement A کے بعد requirement B بھی کر دے کہ explain the possible impact under the comparative financial statement examiner خود کہہ دے تو زائے رہا پھر ہمیں اس کے ساتھ سے کرنا ہے یا اس person کے marks ہی 20 ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں corresponding figure میں جتنا بھی یہ diagram ہم نے سیکھی ہے جتنی بھی لگا دوں 20 points تو نہیں بن رہے پھر آپ کو comparative financial statement کو discuss کرنا ہے ورنہ routine 10, 12 even up to routine marks ساں question بھی ہو تو آپ نے corresponding figure کو ہی consider کر کے question کو solve کرنا ہے اور ICAP میں جتنے بھی ایسے 7, 10 سے relevant question آئیں گے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ وہ corresponding figure کو ہی لے کے چلے گا ہے تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک journal point اس میں بتایا ہے اچھا میں آپ کو یہ question خود کرنے کے لئے دیا خود کرنے کے لئے دیا اس میں آپ نے effort کرنی ہے لیکن میں ایک دو hints ضرور دینا چاہتا ہوں اس question کے solution کے حوالے سے اس میں ایک mistake ہے میں ذرا وہ open کرنوں پھر میں آپ کے ساتھ وہ discuss کرتا چلے آپ نے خود کرنا ہے آپ نے ایک solution میں problem identify کرنا ہے کہ کیا mistake ہوئی ہے میں وہ highlight کرتا ہوں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے لیکن آپ نے اس کو solve کر رہے ہیں مجھے بتانا ہے کہ اس solution کے اندر کیا deficiency ہے ہم نے جیسے پڑھا اور جیسے یہاں لکھتا ہے تو اس میں کیا problem ہیں مجھے بتانا ہے مجھے بتانا ہے 7B اچھا یہ والا وہ question کہ method جو ہم consider کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ question کی جو دو requirements ہیں آپ نے ہمیشہ solution کی اندر یہ بھی important ہے اسی طرح address کریں اگر requirement میں دو باتیں ہیں چیز صحیح ہے ہم متفق ہیں اس سے یہ take mark بات صحیح ہے بات صحیح ہے یہ والا point بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے اس کی اوپر ذرا آپ نے کینلی کچھ سوچنا اور جب آپ یہ توسن کریں گے تو میں کچھ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ بھی کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا انوینٹری اور یہاں جو major problem ہے جو میں نے cross کیا ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہاں یہاں اچھا اس کو نہ یہاں تک کر لیتے ہیں یہ problem زیادہ اس میں ہے اس کے بعد جو یہ آگے جو بات ہو رہی ہیں یہ اس کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں applicable ہوتی ہیں پہلے solution بالکل نہیں دے گا پہلے جو ہم نے پڑھا ہے 510 کو بھی ذہن میں رکھنا ہے 710 کو بھی ذہن میں رکھنا ہے corresponding figure fact کو سامنے رکھیں اپنی diagram سامنے رکھیں لکھیں کیا کیا possible points جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا question کرنے کے بعد ایک solution بنا کے لکھ کے پھر آپ نے exam سے compare کرنا solution سے اور پھر وہ جو تین ایک میں آپ کو express کہتا ہوں کہ تین points نکالیں common points میں بہتر expression دونڈیں next time کے لیے وہ point جو آپ نے نکالے وہاں نہیں ہیں ان کو void کریں اور وہ point جو solution میں ہیں اور آپ کے نہیں ہیں وہاں پہ work کریں کہ ایسا کیوں ہوا ہے یہ آپ کی نا سمجھیں ایک home assignment اس سے زیادہ میں fill halt discuss نہیں کرنا چاہوں اچھا جی کروا دیں گے جی بالکل انا میں نور کروں یہ میں آپ چاہیں تو for a quick reference آپ اس کا screen short لے سکتے ہیں یہ solution آپ کے سامنے ہیں میں کباد ہوں گے انشاءاللہ بات ہوتا ہے نا پوری طور پہ آپ ایک solution کا آپ ایک screen short بھی لے سکتے ہیں یہ question ہے 7B بھی انہیں سکتے ہیں سکتے ہیں so this is the question اور یہ اس کا answer اس کے بااد ایک اور question اسی topic سے relevant 710 کے والے چھے یہ ہے ہی ہمارا question number 2 attempt ہے جی یہ 2014 December اس کے marks ہیں total 12 and 5 separate separate دو چیزیں کی ہیں اور اس کے اندر جو آپ کی testing ہو رہی ہے نا standard 710 ایک سی جاتھ رکھیں جب 710 ہوگا نا تو اس کے ساتھ 510 کسی نہ کسی حوالے سے ہو سکتا ہے apply ہو ہی رہا ہو اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور اچھی چیز ہے کہ یہاں 570 کی بھی combination going concern والے مام 710 بھی ہے اور going concern بھی ہے اور جب بھی 710 آئے میں نے کہا کیونکہ مارس limited پاکستانی کمپنی کی بات ہوگی آپ کو جو سارا solution اس کے possible impact ملیں گے وہ corresponding figures والے نہ بھی ٹھیک ہے تو یہ دو question بہت عرصہ ہو گئے 710 کے اوپر کچھا مزیدار question نہیں بنا رہا آپ دیکھ لیں یہ last 14 December ہے تو کافی 6 سال ہو گئے ہیں 12 710 کو پر اگزام پر فوکس نہیں ہے اس کو ذرا دھانسے کرنا چھیک ہے جی سو دس کنکلوڈ آر دس پیشن آر 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 آئی اس سے 710 اور اس سے پہلے جو ہم نے 5 10 کمپار اوپنگ بان اوپنگ 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 آر اور یہ کمپارٹیو انپومی ہم نے کمپارٹیو 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 سیخ لیا کمپارٹیو سیخ لیا آر آئی آئی اب نیکس سٹارٹ کرتے ہیں آئی سے 560 آئی اس سے ہم لوگ اس سینڈر سے 560 سے اپنی پریریویس آر کی جو سٹری ہے اس میں آلر ایس سے ویل آوی آر ہوگا بات اوپنیسلی یہاں پہ تھوڑا سا ایڈانس ریول ہوگا بات conceptually ہم اسی کو اندر کرتے ہیں آئی اسے 560 سبسکوین ایوان تو میں نے یہاں پہ ایک ڈائیرم use کی ہے اور اسے 560 کو understand کرنے کے لیے ہمیں ایک accounting standard کا knowledge بھی ہونا ضروری ہے that is 10 events after the reporting date پہلے تھوڑا سا story capture کرتے ہیں اور پھر اسے 560 دیکھتے ہیں اس level کے اوپر اسے 560 کا نالج جو ہے وہ بہت ضروری ہے exam کے اندر آئیے سے 560 کوئیت آفن تیسٹ ہوتا رہے ہے in one way or another directly اور indirectly اسی طرح 570 بھی directly indirect audit risk کے پار کے پار کے اوپر audit report کے امپیک کے پار کے اوپر کسی اور 570 کہیں کہیں تچھ خون ہو ہی جاتا ہے اسی طرح 560 بھی کہیں نہ کہیں تچ ہو دیا 510 اور 710 بڑی شیئر ہیں یہ روٹین کی ٹیسٹنگ والے نہیں ہے 560 570 یہ روٹین کی ٹیسٹنگ والے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں جی کب سے پہلے ہم دیکھیں گے تھوڑا سا اپنے آپ کو refresh کریں گے آئی اس 10 کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد ہم اپنی اس ٹیسٹنگ کو لے چلیں گے آئی اس 560 اور 560 میں ہم وہ باتیں بھی کریں گے جو ہم نے پریوییس جب اپنی لرننگ کی تھی پیپر میں آئی اس 560 کو چیزیں نہیں کر لیتی آج ہم اس کو ایڈوانس آفتر دی ریپورٹنگ دیت ہم رزیوم کر لیتے ہم ایک ایسی کمپنی کی فائننس بنا رہے ہیں جس کی ریپورٹنگ دیت ہے 30 جون اور ڈیریکٹرز جو ہیں آئی 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 تو آئیے دیکھتے ہیں آئیے سٹین میں ایونٹس آفتر تا ریپورٹنگ ڈیٹ یعنی بٹین 30 جون این 30 سپٹیمبر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آئیے سٹین جو ہے وہ کیا گائز نہیں دیتا ہے کامل کو آئیے سٹین یہ کہتا ہے کہ جو بھی ایونٹس آفتر تا ریپورٹنگ ڈیٹ ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو ان کو دو ایسپیکٹ سے کلاسفائی کیا جا سکتا ہے ایدھر ڈیز ایونٹس گوئنگ ڈیٹ ہو سکتے ہیں اور انفیوری بل اور انفیوری بل فور دا کامپونی یعنی 30 جون کے بعد 30 سپٹیمبر تک لے کے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں خوش خبری بھی ہو سکتی ہے کاملی کے لیے اور بوری خبریں بھی ہو سکتی ہیں خوش خبری یہ ہے کہ بوری خبر تو دیشمار اگزامپلز ہے آپ مجھے دے دیں گے کسٹمر گون بیڈ ہے انوینٹری کی ویلیو کام ہو گئی کیس ہار گئے بھر تیوری بھل بھی ہو سکتے ہیں کیس ہمجید بھی سکتے ہیں ہمارا خیال تے پارٹی نے پیسے نہیں دینے وہ میں پیسے دے دیتی ہے تو تیوری بھی ہو سکتے ہیں انٹیوری بھی ہو سکتے ہیں دوسری جو کہ مور ایمپورڈن ہے آئی ایسٹین میں وہ کہتا ہے کہ ان ایونٹس کو آپ کلاسفائی کریں بیتوین ایڈسٹنگ اور نون ایڈسٹنگ سم ایونٹس وڈ بی ایڈسٹنگ اور یہ جو ایڈسٹنگ اور نون ایڈسٹنگ کی بات ہو رہی ہے یہ جو لاسٹیئر کے تھرٹی جون کے اکاؤنٹس ہیں اس کے حوالے سے بات ہو کہ ایونٹ بعد میں ہو رہا ہے لیکن اس کو آپ نے پچھلے سال کے فائننچلز میں ایڈسٹ کرنا ہے یا ایڈسٹ نہیں کرنا اور میں نے یہاں پہ بڑا سمپل کلیلے لکھ دیا ایڈسٹنگ ایونٹ کا مطلب یہ ہے کہ بشک وہ ایونٹ جولائی میں ہو رہا ہے آگسٹ میں ہو رہا ہے ایونٹ 30 سپٹیمبر کو ہو رہا ہے آپ نے وہ جو 30 جون والے اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر کچھ ڈیابیٹ یا کریڈٹ کرنے کے کوئی ایڈسٹنگ کرنی ہے کچھ ڈیابیٹ کرنا ہے کچھ ڈیابیٹ کرنا ہے یہ تو ہوں گے ایڈسٹنگ 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 یعنی جو پچھلے سال کے فائننچلز جن کو آپ اپرور کرنے جا رہے ہیں ان میں آپ نے کرنی ہے ایڈسٹنگ ڈیابیٹ اور کریڈٹ اور جو نون ایڈسٹنگ ایڈسٹنگ یasing اس میں ایٹری تو کوئی نہیں ہے ایٹری تو کوئی نہیں ہے بٹ سٹل G8丹 کے اکاؤنٹس کو اپیٹ کریں اس میں ان ایڈسٹنگ کو reflect کیا جائے not through ایڈری but maybe through دسکلور اور دسکلوریrection نون ایڈسٹنگ قطعا ہمیں صرف تب دینا ہے اگر وہ متیریل شکلوری نون، متیریل وان ماتیریل نون ایڈسٹنگ ہے ان کا ڈسکلویٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے تو ایڈجسٹنگ اینڈ نوان ایڈجسٹنگ اب مجھے تھوڑا سا ذرا اس بات پر بھی کلارٹی چاہیے کہ ہم اس بات پر بلکل کلیر ہے نا کہ ایڈجسٹنگ ایڈجسٹنگ کیا ہوتا ہے اور نوان ایڈجسٹنگ تو سب سے پہلے مجھے کوئی ایکزامپل دیجئے ایڈجسٹنگ 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 یعنی جولائی اور آگست میں کچھ صور اے لیکن اس ہونے کی بیسو پہ 30 ا contenido ایک آنٹ میں ڈ perchہ آنٹ نک Agriculture عامل 15 사람� b ads ڈ ibaیتی کی زیادی نیòn گے ایڈجسٹنگ رہے ہیں نی Анڈی ڈنی ایڈجسٹنگ ڈجسٹنگ پے ڈب آے ہیں ہے جرم heaven ڈب آنٹ اللہ دی رہے ہیں انجری انجری کو انے ایم لوگ ڈیوٹی کیا ڈیوٹی کیا اچھا اچھا اچھانی اس میں ایڈسٹنگ ایونٹ میں ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ ایونٹ تو بشت بنائے لیکن condition کب exist کار رہی تھی اس event میں کھڑا سا اس کو clarify کرنا جاتا ہوں یہ پوائنٹ کلیر ہونا ضروری یہ ہمارے ڈانس ہیں جناب یہ بن رہے ہیں 1 جولائی 18 سے لے کے 30 جون 2019 یہ وہ financial statements 12 months اور directors جو ہیں ان financial statements جو approve کر رہے ہیں 30 September 2019 so IS10 جو ہے وہ اس period کے events کیوں پر لگا ہے اب یہ آدھ رکھیں کہ یہ جو events ہیں یہ سارے کے سارے events ہو تو یہاں سے یہاں سے دیکھنا یہ ہے کہ ان events کی condition کس date پہ exist رہی اور ایک 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 کسٹومر سے یہاں 30 جون پہ پیسے لینے پہ ایک لاکھ روپر اور ہمیں 30 جون 2019 پہ ہی indication ہو رہی تھی کہ یہ party problem میں ہے مسائل میں ہے یہ پتہ نہیں ہمیں پیسے پورے پہ کر پائے گی نہ کر پائے گی تو سمجھ مشکل لگ رہے پیسے میں اور جو ہم anticipate کر رہے تھے وہ یہاں جولائی اور آگست میں جا کے پتہ چلا بینکرپٹ ڈیکلیئر اب وہ بینکرپٹ ڈیکلیئر تو جولائی اور آگست میں ہوا لیکن شکھ ہمیں 30 جون 2019 پہ ہی ہو چکا ہوا تھا یعنی condition of bankruptcy was existing on 30 جون 2019 تو بے شب کہنے کو بینکرپٹ جولائی میں ہو ہے آگست میں ہو یا تو یہ جو ایک لاکھ روپے ہم نے اس سے لینے تھے جو کہ پورے اب نہیں ملنے سپوز کچھ بھی نہیں ملنا اس سے تو ایک لاکھ کا loss ہے جو ہمارے bad debt ہو گئے ہمیں ڈیٹر کو write off کرنا ہے وہ اگلے سال کے ایکاؤنٹس پہ نہیں بلکہ اس کو ہمیں 30 جون 2019 کے ایکاؤنٹس پارٹی کی فائنینشل سکیبیلیٹی ساونڈنس کیوپر کوئی 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 مسئلہ نہیں تھا 30 جون کے باد جولائی میں اس کا کوئی شپ جو ہے وہ سی کے اندر سنکھ ہو گیا اس کا مال بہت زیادہ اس کی اندیسمنٹ تھی انپورسنٹل اس نے انشور بھی نہیں کرا یا تھا جولائے میں اس کا شپ سنکھ ہوا وہ فائنینشل پرائیسز میں آگیا اور آگست میں آکے بینکرپ ڈیکلیر ہو گیا اور ہمارے ایک لاکھ روپے جو 30 جون 2019 سا چاہرے وہ اب نہیں ملنے اب اس کیس کے اندر یہ بینکرپسی نون ایڈجس نون ایڈجس تیر کیوں کیونکہ اس کے بینکرپ کی ہے اور ایڈجس ہے ہی یعنی ایڈجس سے بینکرپ بینکرپ تو ہونا ہی بعد میں تھا اس میں چاہے adjusting لیکن ایڈجس فیکٹر ہے کنڈیشن کب exist کاری کنڈیشن کاری کنڈیشن کھا جس کھنیشن اگر کنڈیشن بھی بھی آئیز ہوئی ہے تو اس کو نیکس یر دیکھیں گی ہاں کنڈیشن اس سال کی ایڈجس بات میں ہو رہے تو پھر آپ ایڈجس کریں گے ایڈجس مطلب ہے ڈیابیٹ کریڈ اور اگر یہ ایڈجس 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 ایکلاد روپے لینے ہے وہ receivable میں آب ہی نہیں ہوگی اس کا نوٹ دیں گے کہ مقسمہ کے ساتھ یہ پیسے نہیں ملنے اور پیسے ہمیں ریکووری نہیں ہیں پھر اس کا لاؤس یا اس کو نیکس چیئر میں کریں گے اگر مٹیریل ہوا تو اس ایڈجس ایڈجس ایڈ کو ہم ڈسلوز کریں گے آئی اس کہہ رہے ورنہ اس کو ڈسلوز کرنے کی ضرورت نہیں سو کنڈیشن is very important کہ وہ کنڈیشن کہاں آرائی ہوئی ہے اگر ایرنڈ سے پہلے کنڈیشن آرائی ہوئی ہے تو ایڈجس تنگ ہے کنڈیشن بھی بات کی ہے ایوینڈ تو ہی بات کا مثلا ہم ایرنڈ کے پر پتہ جلا کیس ہار گئے کیس تو ہار گئے لیکن وہ کیس فائل کب ہم نے بریش کیا کب جون سے پہلے بریش کیا تھا جس کے اوپر کیس ہوا گئے وہ کیس اور بریش ایرنڈ کے بعد ہوئی ہے اور بھارے بات میں تو پھر نیکس تیر دیکھا جائے سو دیکھا جائے اپنی دیکھیں اگر بات ہے آئی 706 کے اندر کلیر بتایا ہوا ہے کہ سبسیکوئنٹ ایوینڈ جو بھی ایرنڈ کے بات ہو رہے ہیں ان کو آپ ایمسومیٹر دے سکتے ہیں تو مینجمنٹ اگر نوٹ دے گی ابھی ہم اس کو ایمپرسائز کار رہے ہیں وہ لکھا ہوئے آئی سے 706 کے اندر لکھا گا ابھی کریں گے ہائیلائٹ ابھی 560 تو بڑھلے نا پہلے لیکن آپ کا آمسر ہے کہ yes اچھا دی نوان ایوینڈ کلیر رہی ہمیں بات تو یہ جنرل رول گنانا کے بینکرپسی اور بیٹر آلویز ایجسٹن نائی یہ نون ایجسٹن کی اس ایجسٹن کرے گا کہ وہ پروبلم میں آیا کاب اچھا تو یہ ہم تو اگر ایک ایجسٹن 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 دیکھیں گے کہ یہ فانسل ستہم ایجسٹن بیٹر ایجسٹن نہیں اور اگر ایجسٹن ایجسٹن ٹھیک ہے جی یہ ہوگی بات اب آئیے سٹین میں کچھ تھوڑی سی exceptions یا special items کی بات کر لیتے ہیں جو ہمارے جرنل rule کو تھوڑا سا override کرتی ہیں override کرتی ہیں وہ دو items میں نے یہاں پہ لکھی ہیں special items ہیں number one ہے dividend paid یہاں paid سے مراد dividend declared کی ہے usually dividend declared ہوتا ہے تو ساتھ ہی pay بھی ہو جاتا but important چیز ہے dividend کی declaration یا dividend کی اکھول ہو جس سال میں dividend declare ہوگا اگر year end سے پہلے ہو گیا dividend declare تو پھر وہ dividend اس سال میں record ہوگا اگر dividend declare ہوا 1st july کو اور dividend declare کرتے ہیں کہ ہم نہیں یہ کہہ بھی رہی ہے 1st july year end کے بار یہ dividend ہم پچھلے سال کے profits جو ہم نے ان کے اس میں سے دے جو مرضی کہتے ہیں dividend declare 1st july کو ہو رہا ہے اگلے سال اس کی entry ڈالے گی 30 اے جون میں dividend کی accrual نہیں book کرنی اگر وہ declare جون کے بعد ہو رہا ہے جس period میں dividend declare ہو رہا ہے اسی period میں dividend کو آپ نے record کرنا ہے تو یہ always non-adjusting non-adjusting کا مطلب ہے کہ جب declare ہو رہا ہے اسی period میں record کرنا ہے اس کو کبھی backdate کیوں پر ہم نے اکاونٹس میں اس کی پروگی ہے نہیں کرنی لیکن having said that کہ always non-adjusting ہے لیکن اس کا disclosure بھی must ہے یعنی اگر کمی نے 1st july 10 july 15 july کو dividend پہ کیا اور یہاں پہ material ہونے کی بھی شرط نہیں ہے 5 پیسے 10 پیسے کا تو وہ dividend تو اگلے پیریڈ میں record ہونا ہے لیکن پچھلے سال کے financial جو june year end کے close ہم کریں اس میں disclosure ضرور دینا ہے کہ subsequent to the year end company has declared a dividend of rupees اور پیسہ per share is did so dividend is always a non adjusting event but a disployer is always required in previous year's financial state جو ابھی approved نہیں ہوئی تب ہم آئی اس time پہ رہی ٹھیک ہو گیا جی دوسری special item ہے going concern اور اس کے لیے ہے always adjusting event going concern is always adjusting event اس کا مطلب ہے کہ 30 جون تک کمپنی کی گوئی گوئی گنس کے اوپر کوئی ڈاو کوئی مسئلے کوئی مسائل کوئی یشو نہیں کوئی کنڈیشن اگزیس نہیں کاری کھا 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 گوئی 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 something happened in july or august or even september and questions regarding going concern arises so جب بھی going concern کا مسئلہ arise ہو جائے جو بھی financial statements ابھی final نہیں ہو یا approved نہیں ہو گا جائے material uncertainty کا disployer ہو چاہے پورے accounts کی basis of preparation change کرنی ہو گر going concern کا معاملہ جب بھی arise ہو جائے اس میں condition check نہیں کریں always adjusting جو پچھلے accounts آپ کے open کریں ابھی یہ proof نہیں ہوئے اس کے اندر going concern کا effect جو بھی بنتا ہے وہ آپ incorporate کریں going concern is always an adjusting event اس میں یہ نہیں کہنا کہ 30 June پہ تو یہ مسئلہ نہیں آئیے تو problem بعد میں آئیے نہیں بعد میں بھی آئیے اور 30 June میں اس کا effect لینا پڑے گا یہ دو special items تو یہاں IS10 کے اندر لکھتی نہیں ہے پھر کچھ اور special items بھی ہیں میں وہ بھی یہ mention کر دیتا ایک ہے جی IS12 کے انکم ٹیکس کرنٹ یا دفر ٹیکس کا ریٹ اس میں بھی یاد رکھیں جب بھی ہم آپ لوگ ریپورٹنگ میں بھی پڑھتے ہیں دفر ٹیکس کی تلکولیشن کے لیے ہم جو ریٹ آف ٹیکس لیتے ہیں وہ نیکس ٹیئر کا لیتے مثلا سپوز آج ہم ٹیکس 2019 کے کان ٹیکس کر رہے ہیں دفر ٹیکس کی کر رہے ہیں تو ہم نے جو ٹیکس کی ورکنگ کرنی ہے جو گمہ نے 2020 کے ریٹ سنانونس کی ہے دفر ٹیکس کی ورکنگ اس ریٹ پہ رہنی ہے کرنٹ ٹیکس کی ورکنگ 2019 کے جو ریٹ گمہ نے ڈکیر کی اس کو ہم پہ رہا 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 بھی وہ دوسری پوئنٹ بتاتے ہوں بھی سو ایک 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 سمجھئے گا ہم اکاون فائنل کریں 30 جن 2019 دفر ٹیکس کی ورکنگ کرنے ہے 2020 کا ریڈ نہیں اب آپ نے مجھے اس کا پہلے جواب بتانا سوچ گم نے 2019 سے پہلے ہی یعنی 30 جن 2019 سے پہلے 2020 کا ریٹ announce کر دیا بہا تھا کہ 2020 میں جو ریٹ آف ٹیکس ہے سب 30 پرسند ہو جائے ٹیک ہے لیکن 30 جن 2019 جولائی میں آیا نیا finance سکھ آیا گم نے 2020 کا ریٹ چینج کر ریٹ 30 پرسند ہوگا لیکن جون کے بعد جولائی میں finance آیا 2020 کے لیے گم نے ریٹ کر جی کہ نہیں 30 نہیں اب 28 پرسند ٹیکس لیں گے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دفت ٹیکس کی ورکنگ کریں 30 جون پر ظاہر ہے جو فائنل ہونے سپٹیمبر ہم 2020 کی دفت ٹیکس ورکن کے لیے 30 پرسند ریٹ یو کریں گے یا 28 پرسند دونوں 2020 کے ہیں گمن نے لیٹس اپ ڈیٹ کر دی ہیں اپ ڈیٹ نہیں کی تی تی 30 30 یا 20 years نہیں جی 20 years نہیں لینا 30 years 12 یہ کہتا ہے آپ نے 2020 کے لیے وہ ریٹ آف ٹیکس لینا ہے which has been substantively enacted by the reporting date یعنی 30 یون 2019 پہ جو ریٹ substantively enacted ہو چکا ہو ہے 2020 وہ لینا ہے تو تھا ریپورٹن ریٹ کے بعد اگر نیکس ڈیر کے ریٹ کا چینج آرہا ہے تو آپ نے اپنی دفور ٹیکس کی ورکنگ چینج نہیں کرنی تو 30 پرسند ہی سب سب ٹیکس بعد میں جولائی میں گverمنٹ نے نیا ریٹ اناؤنس کی 2020 کے لیے نون ایجس ٹیکس ریٹ اف ٹیکس بار میں اگر چینج ہو رہے وہ نون ایجس ٹیکس ٹیکس ہم نے وہ ریٹ لینا ہے جو 30 جون 2019 تک 2020 کے لیے ناؤنس چینج نہیں کر جون گزر گیا نا پھر نہی لیں نا 30 جون تک جون ایک جون ناؤنس ناؤنس ہائیس ٹویل میں اگر ریٹ اف ٹیکس اگلے سال چینج وہ اگلے سال ناؤنس ناؤنس کریں گے 30% لیکن ایک ڈسکلویر دے رہیں گے کہ year end کے پاس ریٹ اف ٹیکس ہوں گی اس سال کے ایک اور سپیشل آئٹ جو کہ آئی اس من میں لکھ ہم بہت اپنے پاس جو کوشن میں دیکھ چکی نہیں ہے یہ ہے رگارڈنگ loan restructuring and loan restructure ہو رہا ہے کیا رول ہے جی یہ بھی ہمیشہ ناؤ ہم نے وہ loan restructure consider کرنا ہے جو 30 June تک ہو گیا ہم باتشیت کر رہے تھے 30 June پہ loan restructure اور bank 2 July کو مان گیا loan restructure ہو گیا کیا اس restructuring اور کووننٹ میں لکھا گا ہے کہ if you breach a loan اور پیمنٹ نہ کریں it becomes immediately payable لہٰذا 30 اے جون تک کے مطابق یہ کرنٹ لازم ہے مینجمنٹ کہے گی نہیں دیکھیں جنب 2 جلائی کی اوپر میرا بینک سے ریسٹرکشنگ ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور بینک کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہم اب آپ سے دو سال تا پیمنٹ نہیں مانگیں تو وہ کہے گا جی 30 اے جون میں اس کا افیکٹ ڈال دے نون کرنٹ ہم کہیں گے نو یہ نون ایجسٹنگ یہ بھی ہم بری دفعہ دس پس کر چکے ہیں تیکیس پیشل آئیٹم ڈیویڈینڈ ڈویں گنسرن آئیس پیلز ریٹ اور آئیس ون ڈویچ پر چنگی ہمیں کلیر ہونی چاہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھ ہا偈 какой اس پیر چ bought ان کے بعد چاہتے ہیں تم سے دعنا چاہتے ہیں Lip ее nےTS ڈیویچ ڈیویچ کامل ک ج chiar ہی رہا ہے ک cycles مٹ ٹھیک ہے ڈیویچ P fighting ڈیویچ کچھFi ایمان تک پر چنگ یہ بھی non-adjusting ہے یہ بھی non-adjusting ہے dividend بھی non-adjusting ہوتا ہے going concern ہمیشہ adjusting یہ تو ہم نے تھوڑی سی ایک 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 سیس کی revision کی adjusting adjusting events and non-adjusting اب ہم آتے ہیں as an orator ہمیں آئے سے 560 کو سمجھنا ہے اور سب سے پہلے میں چاہوں گا ہم important paragraph مارک کر لیتے ہیں اور پھر اپنی نور summary سے concept اپنے پینسل اور ہائی لائٹس رہا رہی رکھیں ہم important paragraph مارک کرنے پہنے 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 پ موسیقی اچھا جی اوری جی میں اینطاق ہوں پکٹ کھوٹ جی finally succeeded اسے پاروخ صاحب کا قسطن ہے کہ نیکسٹ یر میں نون کرنٹ ہو جائے گا بلک کمپیرٹیو میں کیا کرنٹ لائیابیریٹی کی طور پر آئے گا یا کمپیرٹیو ری سٹیٹ کر دیے جائیں گے نون کرنٹ بنالیا جائے گا جی اینی پھارٹس باؤت خاروک پرسن اینیون لائک تو دیر انپوٹ کیا کمپیارٹیو چینج کر رہیں کیا آج دو نونکرنٹ ہو گیا ہے جواب پیارے ہیں نو کوئی اور انپوٹ کسین بہت جائنگون ہے موسان خان کہہ رہے ہیں کمپیارٹیو چینج ہوں گے ری کلاسیفیکیشن موڈ سب کہنے ہیں ری کلاسیفائی کر دے ہاں کسین کیا ہے یہ سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ پہلے کسین پر سمجھ آگا کسین یہ ہے انہام صاحب کے لاسٹ یئر کمپنی نے لون کو ڈیپولٹ کیا کرنٹ میں آگیا نونکرنٹ تھا اس سال بینکس کیا اس سال کے مطابق پچھلے سال کو ری کلاسیفائی کر کے اس کرنٹ لائیبیلیٹی کو نونکرنٹ بنا دیں کیونکہ اب تو وہ نونکرنٹ ہو ہی گیا ہے کیا کمپیارٹیو کو چینج ری کرنٹیئر کے مطابق کر دیں یہ کوئیس ہے بہت اچھا کوئیس ہے تو کیا خیال ہے نام صاحب پری کلاسیفائی کرنا چاہیئے نہیں کرنا چاہیئے نہیں کرنا چاہیئے اچھا میں آپ کو اپنا نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ لائسٹ یئر کا فیکٹ وہی تھا کرنٹ اس سال فیکٹ چینج ہوئے تو ہم فیکٹ چینج ہونے پہ ری کلاسیفیکیشن نہیں کرنا ری کلاسیفیکیشن تھا وہ پی ہے کہ آپ نے کوئی گروپنگ چینج کی کلاسیفیکیشن چینج کی بہت کوئی کسی فیکٹ کی بیس کی اوپر نہیں کوئی ریکنیشن کرائیٹیریہ چینج نہیں کر دینا کرنٹی دین کو اگر پچھلے سال آپ اس کو کرنٹ میں رکھ رہے تھے اس سال کنڈیشن پوئی ہوئی ہے نون کرنٹ کی تو آپ اس سال کنڈیشن بیٹ ہونے پہ لارجٹ یر کی کلاسیفیکیشن یا پریزنٹیشن کو آتومیٹکلی چینج نہیں کریں وہ بیسے ہی رہے گا اس وقت اس سال کا فیکٹ ہے اس سال اس لون کو ایز نون کرنٹ لائیبیلیٹی یہ اس سال کا فیکٹ ہے تو شوٹ نوٹ بی چینج اچھا آئیے سے 560 میں آتے ہیں یہ سبسیکوینٹ ایوینٹ اور ایمپورٹن پیراگراف مارک کرتے ہیں جی سب سے پہلے ہم آگ کر لیتے ہیں اس میں پیراگراف 4 اپڈیکٹیو سٹیٹمنٹ کنڈے سے لائک کرتی ہے ضرور دیکھنا ہے اسے پیراگراف 4 کے بعد پیراگراف 5 میں کچھ دیفنیشن ہیں تو سپیسیفیک ڈیفنیشن ہم ضرور مارک کر لیتے ہیں اس میں ایک یہ ہے ڈیٹ آف آرڈٹرز رپورٹ اس کے ساتھ ایٹری ضرور پڑھئے گا اور یہ جی ڈیٹ آف آرڈٹرز رپورٹ اور اس کے ساتھ ایٹری دیت آف آرڈٹرز رپورٹ اور دیت آف آرڈٹرز رپورٹ اور دیت آف آرڈٹرز رپورٹ اس کے بعد ہمارے پاک پیراگراف 6 6 کے ساتھ A6 پیراگراف 7 پیرا پیرا 8 A9 اس کے بعد پیراگراف 9 پیراگراف 9 پیراگراف 10 پیراگراف 11 پیراگراف 12 12 12 A کے ساتھ A13 A13 پیراہ 13 پیراہ 13 پیراہ 14 پیراہ 14 پیراہ 14 پیراہ 15 پیراہ 15 پیراہ 19 اپ پیراہ 15 پیراہ Wow براہ 15 پیراہ 15 پیراہ 15 موسیقی جی پیرا 11 بھی ٹکی جائیں موسیقی اوکہ جی سو یہ تو ہوں گا ہی ہماری بارکیں اب ہم آتے ہیں اس کی سمری کیوں پر and outkeeper let's talk about ISA 560 3 parts میں اس کو ہم break کر دیتے ہیں ISA 560 کو first part پہ پہلے focus کرتے ہیں events occurring between the date of the financial statement and the date of the audit report اس کے ساتھ میں نے paragraph mention کیا 5C plus A3 وہ date of audit report جو میں نے مارک بھی کرایا تھا important چیز focus کیجئے گا date of the financial statement اس کو میں نے link کر دیا وہ جو آئی اس 10 میں reporting date تھی یعنی کہ 30th june یعنی events occur ہو رہے ہیں between the date of financial statement and the date of the audit report date of audit report میں نے یہاں پہ zoom کی ہم رکھ رہے ہیں 30th september اور یہ میں نے carefully سوچ کے 30th september رکھی ہے کیونکہ board of directors بھی اپنی financial statement کو جو proof کر رہے ہیں یا authorize کر رہے ہیں وہ 30th september لہٰذا میں نے as an auditor بھی اپنی audit report کی date 30th september بڑا carefully سوچ کے یہ بنائی ہے کیوں کیونکہ رول بڑا clear ہے management is responsible for applicability of is10 up to 30th september auditor is responsible for all events occurring up to the date of his audit report اور audit report کی date standard کی رولنگ یہ ہے audit report کی date date of authorization of financial statement سے پہلے نہیں ہو سکتی یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ management نے بھی خود financial statement approved نہیں کیے اور میں اس کے اوپر audit opinion دے گئے تو standard مجھے prohibit کرتا ہے limit کرتا ہے کہ آپ کی audit report کی date company کی financial statement کی approval date سے پہلے نہیں ہو سکتی یعنی میں یہ کرنا چاہوں کہ میں کو 29th september ڈال دے کاؤ audit report پہلے نہیں ہو سکتی سیم ہو سکتی یا بعد میں بھی ہو سکتی جس طرح 30th september ہو سکتی ہے 30th september کا مطلب بھی ہے کہ management نے 30th september کو 3 بجے approved کیے تو میں 30th september کو 3 بجے یا اس کے بات کرسے 30th september کو 2 بجے اگر time لکھنا تو میں 2 بجے میں نہیں لکھ سکتا کیونکہ management نے 3 بجے کا time دن 30th september سٹینڈر کو کوئی اطراز نہیں ہے آپ چاہے پہلے 10 october ڈال دیں بٹ پریکٹیکلی ڈائٹ وڈ بی وی 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 why would an orator assume the responsibility of events occurring on 1st october 2nd october 3rd and 10th october so یہ بڑا impractical ہوگا اسی لئے for all practical reasons auditor اپنی audit report کی date اور time اگر time لکھنا وی سے لکھانی جا کھا وہ بالکل same ہوگا جہاں بے management اپنے financial statements کو جتنی responsibility management کی ہوگی اتنی ہی responsibility auditor resume کرے گا why would an auditor resume greater responsibility than that of management so this is the idea so جو 1st phase ہے event ہے ی 560 میں جو ڈسکس کرتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ auditor is responsible for all events occurring up to the data of audit report so standard ہمیں guide کرنے لگا ہے date of financial statement سے لے date of audit report کے بیچ میں جو event ہو رہے ہیں یہ کے اندر اس phase 1 اور 3 کے اندر کیا ہمارے لئے rulings ہیں کیا ڈائریکشن ہیں کیا ڈائیڈ لینڈ لینڈ پہلی بات standard میں یہ term تو نہیں لکھی ہم نے خود اپنی طرف سے کوئن کر دی ہے کہ stage 1 کے اندر auditor کی active duty یہ word یاد رکھیں standard میں لکھا it is my responsibility to look for these events اور active duty کو میں نے تھوڑا سا نیچے explain کیا active duty means مجھے ان events کو جو افتر reporting date ہو رہے ہیں identify کرنا ہے اور ensure کرنا ہے کہ یہ events properly reflect ہو ہیں financial statements میں یا نہیں reflection یہ ایک بڑی comprehensive term ہے reflection in financial statement کا مطلب ہے کہ adjusting event ان کا proper reflection اور اگر non adjusting event material ہیں تو وہ بھی properly reflect ہو گئے in financial statement through making disclosure so میری active duty کیا ہے میں نے identify کرنا ہے سارے events کو اور ensure کرنا ہے کہ جتنے events date of financial سے لے کے date of audit report کے بیچ میں ہو رہے ہیں کیا یہ نے میری active duty ہے under is 5 60 اور یہ جتنی duties وہاں پر لکھین نہیں ہیں ان کو discharge کرنے کے لیے جو important paragraphs ہیں آئی ہم دیکھتے ہیں کہ paragraph 6 سے 8 میں کیا لکھتا ہے تو ہم وہی پہ چلتے ہیں 6 سے لکھتے 6 and 8 actually 6 and 8 standard میں چلتے ہیں اچھا جی ایک نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتایا جا رہا ہے paragraph 6 میں کہ auditor active duty کی بات ہو رہی تھی ڈیوٹی دیکھیں جہاں بھی ہم کہ auditor needs to procedure لگ جانے orator shall perform audit procedure یہ سارے such events appropriately reflected تو جہاں میں نے تمام پلیس so I need to actively pursue actively perform procedures to identify those events اور صرف identifying ہی کرنے ہی کرنے کے بعد ان کی پہر reflection تو یہ پرائیمیری یہ مطلب تھا میرا ایکティویٹی کا ابھی اس تارگیر پہ اندر اور بھی امپورنٹ باتیں ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اب اس stage کے اندر active duty کے اندر اب ہم فردہ چل دیں standard نے کچھ audit procedure یا verification work auditor کے لیے prescribe کیا ہے کہ in order to یعنی آپ کیسے identify کریں گے اور کیسے انسوار کریں گے کہ ایک اپنے reflection ہو گئی ہے standard آپ کو آپ کی judgment کے اوپر نیچ ہو گیا آپ کو clueless نہیں چھوڑا standard کہتا ہے آئیئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنی active duty اور یہ specific procedure جو ہیں جو آپ نے perform کرنے procedure یہ کیسے perform کرنے so let me guide you let me tell you اب بڑے مزے کی چیز ہے standard ہمیں یہاں پر یہ بتانے لگا ہے یہ بقاعدہ جو میں نے explanatory paragraph mark کی ہیں اس میں یہ بات لکھتی بھی ہے بڑی مزے کی ہے کہ آئیئے سے 560 ہوتا یا نہ ہوتا یعنی یہ standard آتا کہ subsequent events پر کام کرنا ہے یا نہ کرنا ہے اس 560 میں لکھا ہے کہ 560 ہوتا یا نہ ہوتا routine میں auditor یعنی 560 کہے یا نہ کہے کہ آپ نے subsequent اور یہ stage 1 کے اوپر کام کرنا ہے آپ اپنے normal audit verification بڑ کے اندر بہت دفعہ subsequent events کو چیک کر ہی رہے ہوتے ہیں چاہے 560 آیا ہے آتا یا نہ آتا آپ کو یاد ہے receivables ہیں ہمیں ان کی subsequent position mark کرنی ہے 560 نہ بھی ہو تو ہمیں receivable کی subsequent position mark کرنی ہے bank reconciliation statement میں reconciling items ان کو دیکھنے کہ وہ subsequently check outstanding کب present ہو رہے ہیں کب clear ہو رہے ہیں 560 ہوتا یا نہ ہوتا bank کرنے کے لئے مجھے وہ کام کرنا ہے 560 ہوتا یا نہ ہوتا مجھے receivables کی verification subsequent position ان کی provien یا bad debts کی provien یا impairment loss on receivables whatever you may call check کرنی ہے subsequent position پھر مجھے IS2 میں inventory write-down کی provien کرنی ہے کے نہیں کرنی مجھے subsequently دیکھنے inventory کسنے کی سیل ہو رہی ہے کچھ کام ISF 560 نے acknowledge کی گیا کچھ کام میں آپ کہوں یا نہ کہوں آپ روٹین میں کری رہے ہیں تو وہ تو آپ کریں گے ہی کریں گے normal کام تو آپ کر ہی رہے ہیں subsequent equipment کے لئے legal IS87 میں provien contingent liability کے لئے legal confirmation لے رہے ہیں وہ بھی آپ کام کری رہے ہیں so no issue with that assignment Isha کی ازان start ہوگی ہم بھول کر کے لئے wait کر رہے ہیں for Isha خیر صرف ازان کی wait کے دی لئے اچھا جی so normal work کو تو five six رہے ہیں گے کہ وہ تو آپ کریں گے کریں گے اپنے assets اور liabilities کی verification لیکن IE say 560 کہ رہا کہ میں آج آپ کو اس phase کے لئے اس phase کے لئے یعنی specifically item چاہے in procedure کا تعلق کسی asset liability سے ہو یا نہ ہو لیکن 560 کہنے لگ میں جو آپ کو procedure دے رہوں یہ آپ نے لازمی لگانے ہے اور these procedures would be in addition to your normal subsequent events work which you undertake for the verification of your other assets and liabilities تو کچھ procedure 560 میں specifically آپ کو دیے جا رہے ہیں اور یہ بڑے important ہے یہ بالکل ویسے ہی procedure ہیں جیسے 570 میں ہم نے پڑے تھے ایک نیمونک بنایا تھا ACAEW 570 میں صرف یہ recall ہوتا ہے کہ ACAEW ہم نے کوئی بات کی بلکل اسی طرح ہے اور آپ یاد کریں میں نے اس وقت آپ سے ایک چیز دسکس کی تھی کہ پورے auditing کے اندر پورے auditing standard میں دو standard یا دو top ایسے ہیں جہاں پہ سٹینڈر ہمیں کام کرنے کے لئے کہہ رہے اس کام کا تعلق ہمارے 12 month audit period سے نہیں ہے یعنی 1st July 18 30 June 2019 کے اوپر کام کرنے کی بات نہیں ہو رہی یعنی کہ ان دو topics میں دو سٹینڈر میں جو بھی کام کرنے وہ ایرین کے بات والی information پہ کرنے one is going concern and the other is subsequent event میں جو ACW cash flow لیں management سے assessment لیں assumptions check کریں cash flow کی رہی سارے کام آپ نے یہ رہنگ کے بات والی information پہ لگا رہے گی اسی طرح سبسیکوئنٹ events میں بھی جو آپ کو آج ہم سبسیکوئنٹ work کہنے لگے ہیں all these work relates to subsequent to the year July August September کے events ہوں پہ آپ نے لگا 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 آئیے دیکھتے ہیں یہ بڑے important procedure ہے exam point جیسے بھی important ہے کیونکہ going concern والے procedures بھی important ہے اور سبسیکوئنٹ والے procedures بھی important ہیں سافی حد تک دونوں کے اندر آپ کو similarities بھی نظر آئیں گی سوائیے دیکھتے ہیں stage 1 اور 3 under IASA 560 requires us to perform these specific procedures اور یہ given ہے پیرا 6 سے 9 اچھی بات ہے 6 to 9 اور explanatory پیرا گرابی A6 سے A9 سوائیے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں گفاؤس لسٹ کو دیکھ دیکھ اس میں 6 کو بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جناب آپ کی active duty آپ کو یہ کام کرنا ہے اب اس کے بعد آرہے ہیں یہ جو پیرا 7 ہے کیا کام کرنا ہے آپ نے کون سے procedure لگانے ہیں یہ کام کرنے انتیو دی فال سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہم سب سے پہلے دیکھ نو ہوتا ہم تو بعد میں کریں گے سب سے پہلے تو ISN management نے لگانا ہے سب سے پہلے تو management نے کام کیا ہوگا ہم سب سے پہلے ہم ایک understanding obtain کریں گے کہ management نے کیسے انشور کیا ہے جناب ISN کی compliance کو بھی ان کے پاس کیا 컨ٹرول ہیں جسے منشور کرتے ہیں کہ بعد والے جو cases تھے جلائی میں آگست میں کو میں لگے تھے ان کو کیسے اس کو کیسے assess کیا کہ یہ ارنڈ کے اوپر پر پہلی اوپر 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 اوپریشن کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد انکوائر کرنا ہے management سے دوسر with governance سے کہ اوپریشن ایسا event جس سے financial statements پہ affect کرتا ہو تو آپ ہمیں بتائیں آپ ہمیں وہ چیزیں بتائیں ابھی میں آتا ہوں A7 A8 A9 کے اوپر چلیں A9 دیکھ لیتے A9 کے اوپر آپ کو خوری ایک لسٹ مل رہی ہے پوری ایک لسٹ ملنے لگی ہے کہ آپ کی وہ انکوائری کی possible شکل کیا ہوگی it's a very good paragraph کہ جہاں پہ آپ کو صرف انکوائری کے بارے میں کہ specific انکوائری is about the following method اتنی ساری دیکھیں آپ کو کہ کیا کیا باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں for instance آپ مینجمنٹ سے پوچھیں گے جناب آپ نے کوئی نیو کمیٹمنٹ نیو باروینگ نیو گارنٹیز کیے ہیں نہیں کیے ہیں اور یہ یاد رکھیں نیو کمیٹمنٹ نیو باروینگ نیو گارنٹیز یہ نون ایجسٹنگ کمی نے نیا لون لیا نئی باروینگ یہ سب نون ایجسٹنگ اس کا دسکوئر دے ہیں year end کے بعد کمی کو 20 ملین کا لون ملا ہے سر اس کا دسکوئر ڈالا ہے آئیے سٹن میں ہے یہ whether sales اور acquisition of assets ہے بکڑ ہو year end کے بعد آپ نے کوئی اپنا asset sale کیا ہے planned sale non-adjusting آپ نے اپنا share capital increase کیا نئے debts issue کیا debenture issues کیا new share کیا کمی کا کوئی asset government نے appropriate کر لیا destroy ہو گیا آپ کو پتا ہے non-adjusting event disclosed آپ نے نام لے گن یہ تو نہیں ہوا یہ تو نہیں ہوا یہ تو نہیں ہوا contingency unusual accounting adjustment کوئی accounting policies کی اوپر question going concern کی اوپر ان چوچھیں estimates اور پروی ان کے ان سے پر بات کریں کسی asset کی وہ recoverability receivable پیسے ملنے نہیں ملنے کسی ساری انکوائریز کی ہمارے پاس list کی گئی ہے coming back to the original source read read کریں minutes یہ ادھر ICW میں بھی تھا important ہے بہت ساری باتیں آپ کو اور یہ minutes of the meeting جو ہیں یہ جون کے بعد والے minutes کی بات ہوئی یہ بیچ والے تو لے چکی ہیں اور وہاں پہ دیکھیں کیا status ایک اور important یہ بھی going concern میں رہا reading the entity latest subsequent interim financial statement monthly account July کے August کے 3 مہینے گزر گئے ہیں تو quarterly accounts لیں جو company listed ہے تو publish بھی کر رہی ہوگی un-audited ہی ہوں تو کر لیں اس میں دیکھیں کون کون سے event ہے یہ تو adjust ہونے چاہیے ہاں یہ event اس کا disclosure a6 میں اچھا یہاں میں آپ کو چلیں وہ سامنے آئی گیا تو mention بھی کر لیتے ہیں a6 میں غور کیجئے میں آپ سے ایک بات کی تھی صرف ڈرلائن کرتا ہوں بات لیر ہو جائے گی the audit procedures required by paragraph 6 and 7 are in addition to procedures that auditor may perform for other purposes that nevertheless may provide evidence about subsequent events for example to obtain audit evidence for account balances as at the date of financial statement such as cut-off procedures or procedures in relation to subsequent receipts of account receipts so this what I was telling about that in addition to routine that you see in addition to audit procedure required by paragraph 7 now we have paragraph 7 he read 7 he in addition this job can do lead entities latest available budgets cash flow forecast management report previous return legal counsel on company solicitors which written representation consider then we have different inquiries to talk about it's a very good resource actually year end what you want work on this question discuss the matter to be considered this paragraph helps us discuss what management will get this information obtain what we have there a subsequent event new capital borrowings new debt these ideas will get what can push into میں تو اتنی انفرمیشن نہیں ہوگی بٹ آپ نے اس ایرے سے یہی پورسن کرنے ہیں سب کچھ گوئین کنسر کا فیرادہ کمی بند کرنے کا تو نہیں ہے تو سپیسپیلی نام لے کے چیزیں پورسنی ہیں یہ پیراگراف بہت اچھا پیراگراف ہے آپ کو بڑی کامپریہنسی بلیس دیتا ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں مینجمنٹ سے ڈسکرس کر سکتے ہیں جو اگلے سالوں سے ریلیٹ کریں یہ تھا ہمارا تیز اس فیز کے اندر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جتنے بھی events after the date of financial statement and between the date of audit report ہوئے ہیں کیا وہ properly identify ہو کے financial statements کے اندر reflect ہو گئے ہیں یا نہیں یہ آپ کا کام ہے اور اس کے لئے کیا کام کرنا ہے سینڈر نے ہمیں وہ بھی گائیڈ کرتے ہیں اب آتے ہیں stage 2 میں stage 2 اب stage 2 میں آتے ہی ہماری language جو ہے وہ چین ہونے دیتے ہیں stage 1 میں اور کیسی ہے term userity events یہاں پہ term terminology change now we are not talking about events 30th september پہ کامنی نے accounts اپروف کر دیئے auditor نے audit report issue کر دی chapter close نام management اب events کو پرسو کرے گی کہ 1st october کو کیا ہوا وہ case تھا ہمارے جیتے نام auditor پرسو کرے گی stage 2 بڑی conceptually different ہے یہاں پہ ہم facts کی بات کریں گے وہاں یہ دیکھتے ہیں stage کا نام ہے facts which become known to the auditor after the date of audit report but before the date the financial statements are issued آئیے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایسے facts ہمارے knowledge میں آ رہے ہیں known to the after the date of audit report اور ہماری date of audit report تو ہم نے fix کر لی بھی 30th september ہے but before the date financial statements are issue تو یہاں پہ مزیوم کرتے ہیں کہ management نے proof کو کر لی ہے 30th september audit report بھی پر ایک printing کا process ہوتا ہے proof feeding ہوتی ہے certain number of annual reports print ہوتی ہیں تو اس میں time لگ جاتا ہے تو company نے plan کیا گا کہ 5 october financial statement issue کریں گے issue کرنے کا مطلب یہ ہے کہ when financial statements and audit report will be made public public کیسے ہوگی جب shareholders کو copy distribute ہو جائیں گی secp میں file ہو جائیں گی so 30th september پہ accounts finalize ہوگئے ہیں audit ہوگئے ہیں لیکن اب company اور auditor کو کپا ہے کہ financial statements میں کیا ہے اور audit report نے کیا the whole world is going to know this on 5th october اب جو second phase کی ہم بات کر رہے ہیں کہ something is happening between 30th september and 5th october اور وہ میں ہمارے سامنے آیا ہے ہم نے ایک ڈجون کر لی 2 october 2 october کو something happened after 30th september but before 5th october پہلی بات stage 2 میں جس تنا stage 1 میں active duty تھی ایسی کوئی active duty نہیں ہے we have yeah we are under no obligation to perform any sort of procedures whatsoever جو paragraph 6 to 9 اور A6 to A9 کے انہیں تھی once audit report has been issued کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم نے کوئی minutes لینے ہے نہ کوئی نہ ریٹن 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 ریپرزیٹیشن لینی ہے نہ کوئی cash لو کوئی نئی اکاون چیپٹر کلو stage میں تو یہ is what we mean by passive duty we are under no obligation to perform any procedure ایک نظر دیکھتے بھی ہی ہیں پیر آگرف 10 میں کیا لکھتا ہو ہے تاکہ بات یہ ذرا clear ہو جائے دیکھئے جنا پیر آگرف 10 Auditor has no obligation to perform any audit procedure after the date of the auditor hearing ۶ outsider ۶ ۶ ۶ ۶ ۶ مجھے پہلے میں مجھے بھی ایک سورٹھی چاہیے کہ میرا چارجر صحیح کام کرے چھیک ہے نفیس تو میں پہنچ کرنے تھے ہاں ہاں چلیم جوٹ بانسی یہ لیں جب اب ٹھیک ہے ہم نے آپ کے کہنے پہ اس کو پروڈک آئی اوکی 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 ہم نے آفٹر ڈیٹ آف آرڈت رپورٹ کوئی چیز نہیں پھر یہ سٹیٹس ٹو کیوں آ رہی سٹیٹس ٹو کیوں آ رہی ایک بڑی ایمپورٹنٹ ریٹ کنے لگا ہوں سٹیٹس جو کہ سارے لوگوں کو کلیر نہیں ہوتا ہے سٹیٹس ٹو اور ایمان جب ہم سٹیٹس ٹی میں بھی جائیں گے تکھا ایک سٹیٹس پڑھتے ہیں بڑا اپورٹن ہے سٹیٹس ٹو کیوں آ سٹیٹس ٹو یہ فاکس which become نون to this کا مطلب کیا ہے سٹیٹس ٹو ہم نے نو کنے لگے نو پڑھتے ہیں جو ایکٹیو دیوٹی والے پڑھتے ہیں وہ کہاں تک لگانے پہٹی سٹیٹس ٹو میں کیا ہو رہا ہے بہت امپورٹن لائے ہاوریور ایف آفتر دی دیت آفتر 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 بہتر آفتر 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 ریپورٹ may have caused the auditor to amend the auditor ریپورٹ یہ بڑی punch لائن ہمیں اگزامپل دیکھ 30 سپٹیمبر کو ہم نے audit ریپورٹ issue کر دی 2 اکتوبر کو ہمیں پتا تھا سب کو پتا تھا کامنی کا ایک کیس لگنا ہے اور اس کیس کی 30 جون والے ڈاؤن میں contingent liability کا لائیبیلیٹی کا ڈسکلویٹ دے دیا تھا کہ 10 ملین کا سو سب کو پتا ہے 2 اکتوبر کو اس کا فیصلہ ہونا ہے 30 سپٹیمبر تک تو اس کا فیصلہ نہیں تو اس کی base کی اکتوبر کریں لیکن 2 اکتوبر کو کمی کیس ہارگی 2 اکتوبر ہوگی مجھے میرا آپ سے سوال بلکل صحیح نو کیوں کیونکہ یہ ایوانٹ سوال اکتوبر ریپورنگ نید 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 یہ آئی اس ختم ہو گیا اگر یہ 30 سپٹیمبر کمی ہارج جاتے ہی ضرور کریں بات 30 سپٹیمبر کے پاس جو کچھ بھی ہوگا آگلے سال دیکھا جائے یہ سوال ایوانٹ 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 یعنی اب کمی کیس ہار گئی یا ایک اور سوال کمی نے پارٹی سے ایک لگ رو لینے کوئی پروین نہیں دو اکتوبر کو وہ بیڈ ہوگی یہ سب کو میرے سامنے ایک ایسی چیز سامنے آ رہی ہے that had it been known to the auditor at the date of auditor 's have been issued company کا IS 10 بھی close ہوگی ہمارا IS 5 60 میں اس طرح تو کبھی بھی auditor کی management کی ایک case 5 سال پہلے بھی ہوا تھا آج decide ہو تو سارے 5 سالوں کی account ڈوبارہ سے روایز ہونا چاہیے چاہیے پانچ سال کے بات decide ہوگا تو 5 سال پہلے it has to close somewhere اور وہ closing date 30 September اب اس کے بعد جو بھی ہوگا نیکس سیئر دیکھا جائے ٹھیک ہے اب بات سنیں بس یہ آخری پوائنٹ اس کو سمجھ کے الابرائٹ کر کے آگے پھر چلیں گے نیکس کلاس کے اندر میں آپ کو کمپلیٹ کریں گے اور اس تب یہ کوش دیکھیں گے بس آخری پوائنٹ اس میں سمجھ دیکھیں گے دو اکتوبر کو میں ایک زیمپل دی کمپنی کیس ہار گئی اگنور کمپنی کے گدا میں آگ لگ گئی گدا میں اگنور یہ سب بات ہیں کمپنی نے ڈیویڈن ڈیویڈن جائے گا اکاؤنٹ فائنل ہو گئے آپ نہیں کچھ بھی کرنے وہ چپ کر کلو لیکن دو اکتوبر کو مجھے کلائنٹ کا فون آتا دو اکسر ایک آپ سے بات کرنی جی سر فرمائیں سر وہ ایک مسئلہ ہو گیا ہم نا وہ جو ہم نے کیس کی پروی کی کنٹی لیابی بھی آتا نا وہ ہم پتہ نہیں ہم سے بھی امیت ہو گیا ہم آپ بتانا بھول گے وہ اٹھائی سپٹیمبر کو نا وہ کیس لگا تا رہا وہ ہم نے بھی خیال نہیں کیا اور وہ ڈرتے ڈرتے کہ آپ نے بھی نہیں پوچھا آپ نے بھی آئی اس 560 انکواری تھی صحیح نہیں کی آپ نے بھی نہیں بتا سکھے وہ مہار گئے 28 سپٹیمبر کو کیس لگیا تا مہار گئے لیکن وہ جو امیت اکاونٹ پرسو فائنل کی ہیں نا 3 سپٹیمبر کو جس کی رپور تھا اس کے اندر ہم نے کنٹیجن لائیابیلیٹی کا ڈسکلوی لے تو پروین آنی چاہیے اب یہ ہمارے لئے پروبلم آٹیگ بات ہے کیونکہ کیس کمی ہار چکی تھی 28 سپٹیمبر 28 سپٹیمبر was the date before the date بات چال جاتا تو میں فائننس سکیٹمنٹ میں چینج کر گا آج آیا کب سامنے 2 اکتوبر لیکن وہ event ہو چکا ہوا تھا رپورٹنگ آرڈٹ رپورٹ کی ڈیٹ سے پہلے یہ ہے وہ فیٹ یہ ہوگا مجھے دھچکا لگے گا یہ آپ نے کیا کیا آپ نے بتائے ہی نہیں یہ تو آپ کے اکاؤنٹ غلط ہیں اور اکاؤنٹ میں وہ کو بھی ان چاہیے تھی آپ نے کنٹیجر اور پھر ہماری آدیٹ رپورٹ بھی غلط ہے یہ ہے وہ example fact which become known to the auditor after the date of audit report کہ اگر یہ fact آج پتہ چل رہا دو اگر اکتوبر کو دیکھ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں صبح بریکپاس کیوں پتہ چلا کہ کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں وہ کوئی پٹس کرے فراڈ کے کیس کے اندر وہ کمپنی کے ڈائریکٹر کو لیڈ چل رہی ہے بریکنگ نیوز چل رہی ہے کہ ایک ایک بی سی کمپنی کے فراڈ کے عزام میں جو ہیں ان کو گرفتار کر لیے گا اور وہ کمپنی کا نام وہ ہی ہے جس کہ آپ نے 30 september کو sign کی اور آپ اگر اگر فراڈ میں کوئی فراڈ بھی بات ہی نہیں آئی تھی فراڈ کے عزام میں فراڈ ظاہر ہے پیچھے ہو چکا ہوا ہے اب آپ گھبرانا نہیں لیکن یہ گھبرانے والی باتیں یہ ہیں کہ کوئی پچھلے 30 september سے پہلے والی بات جو ہو چکی بھی ہے ایک فیک تھا لیکن مجھے پتہ آج چل رہا ہے اور اگر مجھے وہ 30 september سے پہلے پتہ چل جاتا تو میں definitely financial statements میں کچھ changes پر پوست 30 september تک close ہو چکا ہوا ہے یہ کچھ ایسی باتیں سامنے آرہی ہیں جو 30 september سے پہلے ہو چکی ہیں لیکن ہمیں پہلے نہیں پتہ چلا ہم نے آج پتہ چل ہے تو ہمیں گھبرانا ہے اور اس کے لئے کوئی action لینے ایک اور example بڑھا ہوں stage 2 کے اندر پھر close کرتے نہ ہمیں کوئی social میڈیا سے کوئی بات بتا چل رہی نہ client سے یہ زیادہ تر facts ایسی سامنے آئیں گے 2 october کو client کا phone آئے گا سر وہ آپ سے بات کرنی تھی جیسا میں ایک exam ہو گئی سر وہ case آر گئے ہم بتانا بھول گئے یہ ہو گیا fact is not equal to event fact past ki baat ہے جو آج آپ کے سامنے ہو event means آج کا event fact کو اس طرح سمجھل لیں کہ past کا event ہے جو reporting date سے audit report کی date سے پہلے ہوا تک پتہ آپ چل لیں اور اگر ہم plane event کی بات کی بات تو ہوتا ہی current date ہے fact کو ایسے کہ لیں past past event اور event present ہے ٹھیک ہو گیا good اچھا آخر example سن لیں تو client آپ کو کہتے جی ہم case آر گے تھے sorry آپ کو بتانا بھول گے اب اس میں client sorry کر رہا لیکن ہماری بھی غلطی ہے ہمیں کیوں نہیں پتا چلا ہمیں جب tenant نے کہتے ان کو واری کرو legal ہم نے آپ سے inventory count آپ نے observe کیا ہمارے 15 store تھے لیکن وہ آج ہم check کر رہے تھے 10 store 5 store میں inventory count نہیں ہوئی वह تو charge ہوگئی آپ نے بیڑا گر ہے 5 stores کی تو stock count ہوا یہ بھی ایک fact ہے کیونکہ stock count 15 store کا 10 کا 5 ہوا ہی نہیں تو inventory under state ہے یہ بھی ایک fact آپ کے سامنے آ رہا ہے تو fact client سامنے لے کے آئے گا through media سامنے آئیں گے یا آپ کی اپنی firm کا کوئی QCR review or ICAP کر رہے آپ کی کوئی foreign جس آپ کے پاس affiliation ہے head office والے آپ کے main office آلے آگے فائل سے review کر رہے وہ point آگے آپ نے یہاں پہ bank confirmation ہی نہیں لیا آگے یہ procedure نہیں لگائے تو اگر ہم لگاتے reporting date تو یہ بھی facts سامنے آرہے کئی دفعہ auditor اپنی file کو review کرتا ہے وہ پہ point آگے یہ ریلیٹیڈ پارٹی سے confirmation ہی نہیں لیا یہ بھی facts ہیں جو reporting date پہ ہونے چاہیے تھے وہ کسی وجہ سے نہیں ہوتی تو یہ facts سامنے آئیں گے client سے بھی آسکتے ہیں outside world سے بھی آسکتے ہیں اور from the cf from the auditor itself بھی highlight ہوتے پھر ان کا کیا impact ہوگا کتنا گھبرانا ہے نہیں گھبرانا کیا کرنا ہے fact سامنے آگیا اور fact دوبارہ سنھیں fact mean past event جو audit report بھی date سے پہلے ہو چکا ہوا تھا پہلے جو brand new events ہیں وہ stage one تک close ہو جاتے اس کے بعد ہم ان کا account نہیں کرتے سو that is all for today پھلیز مبب بھی کر آئیے گا 7 10 کو update 5 60 جتنا پڑا آیا یہ پاس پہلے 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 باقی پہ ہم انشاءاللہ next week میں continue کریں گا next week میں 5 60 کر کے پھر ہم نے move کر جانے ISA 800 سیریز پہلے 800 کے اندر team کریں گے پھر ہم next test بھی بن جائے گا پھر ہم grid بھی ہمارا جو ہے یہ ہمارا complete ہو گیا سو next week ہم انشاءاللہ ISA 800 سیریز ہم 700 سیریز کپلیٹ کی 500 کے اندر 5 10 کیا 5 60 کیا 5 70 کیا یہ 500 سیریز والے ستینڈر ٹیکنیکل ی ساتھ ہم نے پڑ لیا سو ٹیکنیکل ہم grid B اور grid A کو بھی تھوڑا ساتھ پڑ چوکے ہیں grid B میں ISA 700 اور 800 سیریز ہے سو next week اندر 5 60 کمپی کرکیم انشاءاللہ 800 سیریز میں بھی جا رہے ہوں سو thank you very much جی take good care اللہ